بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آئے میں بنانے لگی ہوں آلو بخیرے اور امبلی کی چٹنی تو اس کو میں نے ایک رات کے لیے بھگو کا رکھ دیا تھا اوور نائٹ بھگویا تھا اس کو میں نے آلو بخارے کو اور امبلی کو اور یہ دیکھیں یہ کافی ہاتھ تک جو ہے وہ اس کے اندر جو آلو بخار ہے اور امبلی ہے وہ کافی ہاتھ تک اس کے اندر وہ ارمو ہو گیا ہے اس کے جو کٹلیاں تھے وہ میں نے نکال رہی ہیں اور وہ کافی نرم پڑ گیا ہے تو اب اس کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے اس طرح سے تو اس طرح سے ایک بڑی آپ چھانی لے لیں اس کے ساتھ آپ چھان لیں تو اس کو اس طرح چمچ کی مدد سے ہم نے جو اس کے اندر جو پانی ہے وہ اس کو نکال دینا اچھی طرح سے یہ ناشتے میں بہت ہی مجھدار لگتی ہے خاص طور پر جب ہم کوئی مطلب بسم کی چیز بناتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا دینا ہے کھانے میں تو سارا اس کا م Ingber پل وہ میں نے اس طرح نکال لیا ہے ایک اليہزہ کر لیا ہے اور جو پانی ہے اس کا میں نے الjuk دیو لیہزہ کر دی ہے تو اب ہم نے وہ سارا پانی جو ایک ھیک کرائی کے اندر ڈال کر ٹھولے کے Prepare لیکن اس کے اندر میں اس طرح سے اس طرح سن ہی بناؤں گی اس کے اندر جو پل میں نے نکال لیا ہے اس کے اندر سے گھٹلیاں نکال کر تو یہ پلز ہیں اس کے اندر میں ڈالوں گی کیونکہ اس کا پلز ہوتے ہیں اس کے اندر بہت ہی مزے کا ذائقہ آتا ہے جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو یہ زیادہ مزے دار لگتا ہے بہت ہی مزے دار لگتا ہے تو آپ بھی اسی طریقے سے اگر بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزے دار چٹنی لگے گی تو بس اس کو دو سے تین منٹ اسی طرح سے پکانا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے مسالے اور یہ ہے اور نمک ہے اس بے ذائقہ تو یہ آپ نے ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس بادام نہیں ہے تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے تو بس اس کو تین سے چار منٹ کے لیے میں نے اس طرح ہی پکانا ہے ابھی اس کے اندر میں نے کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے نہ جینی ڈالنی ہے نہ گھڑ بغیرہ کچھ بھی نہیں ایڈ کرنا ہے تو بس اس کو اس طرح سے پکاتے جانا ہے تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ریڈ فوڈ کلر ڈالا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے شکر تو اگر آپ کے پاس شکر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر جو ہے گھڑ استعمال کر سکتے ہیں یا وائٹ شگر استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی چوائس ہے تو بس اس کو آٹھ سے دس منٹ میں نے اس کو پکانا ہے زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنی ہے میٹیم ٹو ہائی فلیم پر اس کو دس منٹ کے لیے میں نے پکانا ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس کو کافی رات تک بوائل آ رہے ہیں لیکن ابھی پوری طرح سے ہماری جو چٹنی ہے وہ بن کر کے تیار نہیں ہوئی ہے تو ابھی چار سے پانچ منٹ اور لگیں گے تو جناب ہماری چٹنی بالکل ریڈی ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو تھنڈا کر کے ایک برطن میں ڈیشورٹ کر لیں گے تو چٹنی جو ہے ہماری وہ بن کر کے تیار ہوئی ہے تقریباً میں نے چار سے پانچ منٹ اور پکایا تھا تو یہ دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں تو اور ٹیسٹی لگے گی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں چمج کے پچھلی سائٹ پہ اس طرح سے میں نے انگلی کے ساتھ چکی ہے تو چمج جو ہماری چٹنی تھی وہ بلکل ریڈی ہے تو اسی کے ساتھ ہماری آباسی کو جاہ دیتے ہیں اسی اس طرح کے ایک جار کے اندر ڈال کے اس کو فریج میں رکھیں اللہ حافظ